اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں عوض افر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پریک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان ہٹ بائے انڈین مزائل کلیم پاکستان میلٹی تو یہ بھئی پرسو رات کو تو ہمیں کچھ اور اور سننے کو ملا تھا چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے اور بعد میں ریویو دیتے اور آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں کہ ہم نے بھئی یہاں پہ کیا سنا اور کیا چاہ رہا تھا اور اچانک سے ہمارے سامنے کیا آگیا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع مجھے اچھرے یاد ہے کہ نو مارچ کی رات کو پاکستان میں ایک کافی بڑا دھماکہ ہوا تھا ان لوگوں نے یہاں پر کلیم کیا کہ کچھ آسمان سے گرا ہے اور اس کا ایمپٹ اتنا بڑا تھا کہ زمین پہ کئی گھر جو ان کے ڈسٹروی ہو گئے کئی جو وییکلز ہیں کہ یہاں پر کئی گاڑیاں تھی اس کے شیشے ٹوٹ گئے اور کافی گھنٹوں تک پاکستان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہاں پر ہوا کیا ہے ان کو پہلے لگا کہ ان کا خود کا ایک فارٹر جیٹ شوٹ ڈاؤن ہو چکا ہے پھر ان لوگوں نے کلیم کیا کہ کوئی آرنی ڈرون یہاں پر شوٹ ڈاؤن ہوا ہے اور یہاں پر میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آم لوگوں نے وہاں پر اس جگہ کی ریکارڈنگ کرتے ٹائم کیا کہا تھا یہ پاکستان کی فٹیج ہے اس سے اتنا زوردار بلاس ہوا ہے کہ جسے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور میری گاڑی کے ڈکی خود پہ خود کھول گئی ہے یہ دیکھیں میرے ساتھ بچے تھے میں اپنے والد کو نشتر لے کے گیا تھا سرمد ہے میرا نام ہے اور میں دیکھیں کہ میاں چنوں میں ابھی بھی اسی ہائیوے پہ کھڑا ہوں میں نے ابھی شیل سے تیٹھ ڈلوا کے نکلا ہوں میں اور کوئی جہاز آیا اس میں کوئی چیز گری اور اتنا بڑا بلاس ہوا ہے کہ ساتھ والے چار پانچ گھر ہیں جو زمین بہت ہو گئے یہ دیکھیں لوگ بڑی سپیڈ سے اس طرف جا رہے ہیں تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان کی عام جنتہ نے جب انیشلی نو مارچ کو یہ پورا انسیڈنٹ ریکارڈ کیا تھا تب سب لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو کوئی فارڈر پلین کراچ ہوا ہے یا تو فارڈر پلین سے الگ ہو کر کوئی چیز گری ہے زمین پر ایک دن بیٹ جاتا ہے پاکستانی آبنی بائید اوے نو مارچ کو کچھ نہیں کہتی کوچھ سٹیٹپینٹ نہیں آتی کسی کو نہیں پتا پھر دس مارچ کی رات کو پاکستانی ملٹری کے جو سپوکسمن ہیں یہ سامنے آتے ہیں اور یہ لوگ یہاں پر کلیم کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کے حساب سے ان کے ڈیٹا کے حساب سے حریانہ میں جو سرسا ہے یہاں سے ایک مسائل لانچ ہوتی ہے ایک پروڈیٹ ٹائل لانچ کری گئی پھر پاکستان کا بھرجن یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو پروڈیٹ ٹائل ہے اس نے کنٹرول خو دیا اور پھر گلتی سے یہ پاکستان کے ائر سپیس میں چلی گئی اور پاکستان کی ٹیٹری میں ان کے حساب سے 124 کلومیٹر ڈیب جا کر اس نے پاکستان کی دھرتی کو ہٹ کی اور جاں پر ہٹ کی آپ نے سنا کہ کافی جو گھر ہے وہ بھی بھی بھیل گئے تھے کئی جو گاڑیاں ہیں ان کو بھی ڈیمیج ہوا تھانکفولی اس پورے انسیڈنٹ میں کوئی کیجوالٹیز ابھی تک ریپورڈ نہیں کری گئی ہے کسی کو یہاں پر انجری نہیں آئی کسی کی جان نہیں گئی پاکستانی آرمی نے کہا کیا ہے یہ میں چاہتا ہوں آپ سنیں ایک 59 سیکنڈ کی ویڈیو ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی اور نولیج ملے گی اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا یہ جو پروڈیٹ ٹائل ہے جو پاکستان کلیم کر رہا ہے اگر ایسا ہوا بھی ہے تو کیا اس کو پاکستان نے شوٹ ڈاؤن کیا ہے یا پھر اس نے خودی ہٹ کیا رہا پاکستان کی دھرتی کو پاکستانی آرمی نے پاکستانی آرمی کیا ہے پاکستانی آرمی کے لیے آپ پر ایمبریسنگ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو نو مارچ کو یہ سب ہوتا ہے پھر چوبیس گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم بھیج جاتا ہے پھر دس مارچ کو رات کو پاکستان کی آرمی کلیم کرتی ہے کہ جی یہ تو انڈیا سے پروجیٹ ٹال آئی تھی اس نے ہٹ کیا ہے پاکستان کو کلیرلی یہاں پر ہوا کیا ہے دیکھو اگر یہاں پہ ایک بہت بڑا ایف ہم لگا کے چل رہے ہیں اگر جینویلی یہ پروجیٹ ٹائل انڈیا سے ہی لانچ ہوئی تھی اور پاکستان میں یہ ہٹ کیا ہے تو پاکستان کی آرمی کے ریڈارز اتنے زیادہ ایکٹیو ہونے چاہیے تھے کہ یہ آرام سے دو تین گھنٹے میں بتا لیتے کہ ایسا کچھ ہوا ہے چوبیس گھنٹے ان کو لگ گئے most probably ان کے ریڈارز نے کچھ پکپ یہاں پر کیا نہیں ہوگا ان کو خود ہی بتانی لگا ہوگا کہ ہوا کیا ہے اور اس لیے پاکستان کے دی جی آئی ایس پی آر نے کٹیگوری کلی یہ بھی بولا ہے کہ آپ یہ ازیوم مت کر لینا اور یہاں پر دیکھو یہ بات بھی ازیوم کرنا کافی مشکل ہوا کہ انڈیا سے ایک مسائل لانچ ہوا اس کی ڈریکشن گلتی نے چینج ہو گئی پھر پاکستان میں وہ چلا گیا اور انڈیا کی سائٹ سے بھی ابھی تک کوئی سٹیٹپینڈ نہیں آئی ہے پاکستان نے یہاں پر بڑا کلیم کر دیا ہے یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو اب ایکسپلین کرنا ہوگا کہ میہ چاننو میں جو ان کا پنجاب کا ایریا میہ چاننو جہاں پر یہ سب ہوا تھا وہاں پر ایکچولی ہٹ کس نے کیا تھا یہ اب انڈیا کو ایکسپلین کرنا ہوگا اب یہاں پر آپ کہیں گے انڈیا سے ایک پروڈیکٹ ٹائل ان کی دھرتی پہ گر گیا یہ اتنا گصہ فیلی کر رہے ہیں کہ اگر یہ سب ہوا ان کو گصہ ہونا چاہیے دیکھیں کلیرلی ان کی سٹوری میں بہت سارے فلوز ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ یہاں پر پاکستان کا خودی ایک پروڈیکٹ ٹائل ہو جو پاکستانی دھرتی پہ کریش کر گیا ہو سیویلینز کو یہاں پر کچھ پوڑٹی ڈیمیج ہوا ہے تو یہ لوگ یہاں پر بلیم کر رہے ہیں انڈیا کو اور پھر ایک ایسپلین یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کے سمیہ آپ کو بتاؤ گا پاکستان میں پولٹیکل ٹرمائل چل رہا ہے عمران خان کی کورسٹی خطرے میں ہے تو ایسے ٹائم میں بھی کبھی کبھی جو ان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے بھی ایسے کام کرتی ہے اب یہ تو خیر پاکستان یارمی نے کہا ہے اس کے علاوہ آپ اگر دیکھو تو پاکستان میں کئی جو ان کے دیفنس ایکسپرٹس ہیں یہ لوگ خود ہی کلیم کر رہے اپنی طرف سے کہ possibility ہے کہ جو یہ پروڈیکٹائل ہٹ کیا ہے پاکستان کو یہ برموز ہو reason اس کا کیا ہے reason میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے photo ہے اس پروڈیکٹائل کی جس نے پاکستان کی دھرتی کو ہٹ کیا تھا آپ notice کریں گے کہ یہاں پہ اس photo میں یہ جو part ہے نا یہ تھوڑا بہت آپ کہہ لیجئے similar ہے برموز missile سے برموز missile میں بھی آپ کو اس ٹائپ کا جو یہ honeycomb pattern ہے یہ آپ کو دیکھے گا مگر ہم کو دھیان رکھنا ہوگا کہ اس ٹائپ کا جو یہ honeycomb pattern ہے یہ صرف برموز کا نہیں اور بھی various missiles کا ہوتا ہے کسی اور ٹائپ کی پروڈیکٹائل کا بھی ہو سکتا ہے تو 100% کیا نہیں سکتے ہیں یہاں پر کہ برموز نے یہاں پہ hit کیا پاکستان کو اور یہاں پہ of course آپ کا question آئے گا کہ اگر برموز نے ہی hit کیا ہے اگر مان لو پاکستان کا version یہاں پہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس کو ایک second کے لیے observe کرتے ہیں ان کے حساب سے انڈیا نے برموز test کیا misfire کر گیا پاکستان کو hit کر دیا اگر یہ version صحیح ہے تو damage بہت بڑے scale پر نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھو میں آپ کو یہ بتا دوں برموز missile کو بھی کافی بھائی جب test کیا جاتا ہے تب اس پر کوئی warhead mount نہیں ہوتا مطلب کہ کوئی explosive اس پر لگے نہیں ہوتے یہ اتنا damage کرتا نہیں ہے ہاں definitely کچھ نہ کچھ damage تو یہ کرے گا کیونکہ usually mark 3 کی speed پر یہ travel کر رہا تھا تو اتنی تیز speed سے اگر کوئی object hit کرتی ہے دھرتی پر تو obviously آس پاس اس کا impact محسوس ہوگا مگر مان لیجئے اس پر اگر warhead ہوتی تو بہت سے لوگ پاکستان کے یہاں پر مارے بھی جاتے ہیں now یہ دیکھئے ہیں پاکستان کا claim اب اس کے بعد question یہ آتا ہے کہ Indian government کیا statement دیتی ہے اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا ایک updated ویڈیو ابھی کے لیے دیکھئے یہ بہت ہی حجیب incident ہے میں نے کبھی بھی ایسا incident پہلے نہیں دیکھا it will be very interesting to see کہ Indian government یہاں پر کہتی کیا ہے and کیا genuinely یہاں پر India کا missile تھا جس نے hit کیا پاکستان کو یا پھر پاکستان کا خودی کوئی یہاں پر drone یا کوئی ان کا missile misfire کر گیا ہے اور یہ blame انڈیا پہ ڈال رہے ہیں now میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ آپ کا کیا opinion ہے share کریے گا comment section میں میں جاننا چاہوں گا and I will make an updated video on this as soon as Indian government gives a statement اور finally یہاں پر میں یہ بھی add کر دوں کہ live میں اگر آپ ایک بار UPSC exam کے لیے genuinely prepare کرنا چاہتے ہیں تو comment section میں جاؤ یہاں پہ آپ کو ملے گا یہ link UPSC اس پہ click کرو اور یہاں پہ آپ purchase کر پائیں گے UPSC combo package اس کے انڈر آپ UPSC prelims mains optional تینوں کی ہی تیاری کر سکتے ہیں in a single purchase یہ سارے courses آپ unacademy پہ الگ-الگ purchase کرو گے آپ کو around 10-15,000 rupees extra pay کرنے ہوں گے تو ایک تو یہاں پہ آپ کی saving ہوتی ہے اس کے اوپر additional یہاں پہ آپ کی saving ہوگی اگر آپ use کرتے ہیں promo code PD10 the prices will just fall even more so use the code PD10 and save your hard-earned money تو اسی نوٹ کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as always God bless you all ہم جی ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونی تھی بھئی کیونکہ ہم تو خود اس چیز سے حران تھے کہ ہم کل شام کو بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے افتخار صاحب وہ بھئی لائیو آئے ہوئے ہیں لائیو کنفرنس کر رہے ہیں ڈی جی آئی آئی ایس پی آر کے چینل ہم پہ دیکھ رہے تھے ٹویٹر پر بھی اور ٹرینٹ بن گیا تھا ٹویٹر کا بھی اور پرسو تو بھئی خیر ہم دیکھ رہے تھے کہ سنا تھا وہاں پر کوئی بھئی جیٹ گی رہا ہے پاک ارمی کا یا کسی کسی کا تو پھر میں نے بھئی ٹویٹر آن کیا تو پھر ایک اور نیوز میرے سامنے آئی کہ بھئی آپ بالکل پریشان نہ ہو وہ پاکستانی آرمی کا جیٹ یا کوئی چیز نہیں تھی وہ ایک فیکٹری تھی وہاں پر کچھ ایسا دھماکہ خیز ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے یہ بھی نیوز سامنے دیکھنے کو آئی ہے اور ٹویٹر ہینڈل جو بڑی بڑی جو بھئی ہیں نیوز وہاں پر وہ یہ جو انکشافات کھلائے جا رہے تھے لیکن اب ایک دن گزر گیا دوسرے دن گزر گیا تو بھئی آپ نے دیکھا کہ ہمیں پتا چلا کہ یہ تو بھئی تھا انڈیا کا تو خیر ہم بچ گیا بھئی انڈیا نے وہاں سے بیجا تو بھئی اس چیز کی مجھ بھی نہیں سمجھا رہی میں تو بھئی خود رات کا حیران ہوں کہ بھئی یہ تو اپنی بہی بیشتی ہے دیکھ کیا جائے تو اگر ہم ایسی کنفرنس کر رہے ہیں تو باقی خیر اب بیسٹ وہی جانتے ہیں اور باقی اوپر سے یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ بھئی وہ خود ہی گرائے ہم نے بھی نہیں گرائیا یہ بھی نیوز میں نے دیکھی ہے بھئی تو کچھ گماہ دینے والی نیوز ہے سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کس طرح گاہ رہا ہے کیونکہ پرسو ہم جب بیٹھے ہوئے تھے شام کو تو اس وقت اچانک نیوز آئی گیا ہے سوچل میڈیا پہ یا ہم نے ٹویٹر پہ دیکھی تھے کہ میاں چندوں میں کوئی چیز گری اور لوگوں نے کلوزلی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہیں اور وہ لگتا تھا کہ کوئی جیک ٹائپ چیز ہے تو وہ دوسرا جب وہ رات کا واقعہ تھا رات تک تو کسی نے کوئی ریسپونڈ نہیں کیا ہمارے ذہن سے بھی نکل گیا کہ یہ کوئی چیز گری ہوگی یا وہ بھی ہے تو کل سارا دن جو ہے نا وہ وہ پھر تھوڑا سا ادھر حکومتی معاملات جو ہے نا وہ گڑ بڑ تھے جس طرح ادم اعتماد آئی ہوئی ہے ہر بندے کا فاکس ہے کہ پتہ نہیں کیا بننا ہے تو اس وقت اچانک جو ہے نا وہ نیوز آپ ڈیٹڈ آتی ہیں کہ جو ہے نا وہ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے جو نا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں زیادہ چانسز یہی تھے کہ وہ جو ابھی حالات چال رہے ہیں اس کے بارے میں ڈیسکس کریں گے کہ کیا ہوا ہے یا کیا نہیں جب انہوں نے اسٹرہارڈ کیا تو اس وقت پتہ چلا کہ بھئی وہ جو رات کو چیز گیری تھی نا وہ انڈیا کی طرف سے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ ڈراؤن ٹائپ کوئی چیز آئی ہے تو وہ ادھر انہوں نے چیک بیس پہ کوئی لگائی تھی تو وہ جو ہے نا وہ 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 وہاں پہ پیل ہو گئی اس کا جو ہے نا وہ وہ پہ جو بھی پچھے سے جو اس کو کنٹرول کر رہے تھے وہ فیل ہو گیا تو اس نے انٹری جو ہے نا وہ پاکستان میں مار دی ہے تو وہ تیس چالیس کلومیٹر جو ہے نا وہ اوپر تھی اور اس جتنی دیر وہ اوپر رہی ہے نا اس دوران ایز پر جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ بہت سی فلائٹس اس کے پاس سے گزریں ہیں انٹرنیشنل فلائٹس بھی گزریں ہیں تو میں تو اس چیز پہ حران ہوں کہ جو ہمیں یہ چیز بڑی جو آنا وہ ایک کونفیڈنس سے بتائی جاتی ہیں کہ آپ ایک دو منٹ جو آنا وہ پاکستانی سپیس میں رہ کے تو دکھائیں تو بھئی وہ اتنی دیر جو آنا وہ کہاں سے چلا ہے انڈیا سے اگر وہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے انٹری ماری گئے اس نے ریانا سائیڈ سے تو وہ کہاں میاں چننو ہوا ہے تو وہ کتنا فاصلہ بنتا ہے 200 200 کلومیٹر بنتا ہے تو وہ اتنی دیر وہ آپ کو پتہ نہیں چلا وہ اس وقت پتہ چلا جا وہ وہ خود بخود جو آنا وہ نیچے گئی ہے پہلے ان لوگوں کو جو وہاں پہ بیٹھے تھے ساتھی ان کو سمجھ نہیں ہے انہوں نے پھر ریکویسٹن ریپیڈ کیا ہے کہ کیا واقعی گرا ہے یا گرایا گیا تو وہ انہوں نے بتایا کہ بھئی گرایا نہیں ہے خود ہی گر گیا تو یہ دیکھ نہیں ساتھ تک جو آنا ہم اتنے بڑی بڑی باتیں کرتے وگر پیچھے نہیں دیکھتے تو دیکھ لوگ کی ساتھ تک جو آنا اور ایک اور بھی بات مزے کی کہ جب دو کافی دن ہو گئے عمران خان صاحب بھئی وہ سپیچ دے رہا تھے وہاں پر جلتے میں تو انہوں نے بہت بولا کہ ہم نے ائر فورس کو کہا کہ اسے وقت گرا دے پتہ نہیں گرا کیوں نہیں ہے دو ڈائی گھنٹے تک دو سو پلس کلومیٹر اس نے سفر کیا ہے اور اس میں گرا ہی نہیں سکے گرنے کے بعد پتہ چلا جب لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں بتایا ہے کہ میاں چند میں کوئی چیز بھی گئی ہے پہلے تو یہ سمترہ کے ائر فورس کا کوئی جا رہا ہے جو انا وہ گرا ہے لیکن اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا اور بھی جو انا وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اس چیز کو کلیم کریں انڈیا کی طرف سے اپیشلی ابھی تھا کہ کوئی رسپونس نہیں آیا کسی قسم کا ہاں براموس مزیل سے ریلیٹڈ کو ایک پیچر جس طرح پرشان سار بتا رہا ہے کہ وہ ایک جو انا وہ بنا ہوئے نشان جو انا وہ ملتا جلتا ہے تو یہ یہ کہہ رہا ہے کہ براموس مزیل کوئی وہ ٹیسٹ کرتے وقت جو انا وہ کوئی ہو گیا ہوگا اس طرح کا سین اب دیکھو آگے جب اپیشلی ایناؤنسمنٹ انڈیا کی طرف سے آتی ہے تو اس وقت کیا رسپونس ہوتا ہے تو مجھے تو نہیں لگتا انڈیا اس طرح کا رسپونس کوئی دے گا کیوں اس کو بلان جانے کوئی سٹیٹمنٹ ان کو کوئی دینی پڑے گی جو سوال کا جواب میں نہیں پتا یہ کیا چیز ہے ہماری طرف سے بلکل بھئی رات کے تو بس یہ نمز ہی باندھی ہیں اس چیز پر بننی بھی ہے بھئی کہ کیونکہ اتنا بھئی سپورٹی ٹیٹ بنا رہے ہیں سب کوئی ٹیٹ ویٹ کر رہے ہیں لیکن پتا کچھ بھی نہیں ہو اپنی تھنکنگ ہے کہ پریس کانفرنس اس کے اوپر بنتی نہیں تھی نہ ہی کرنی چاہیے تھی بلکل اگر دیکھا جائے تو ہماری اپنی بستی شو ہو رہی ہے کہ ہم خود ہی بتا رہے ہیں کہ بھئی آئی ہے اگر میں بھی کوئی اور چیز بھی اگر دوسرا مزہر بھی ہو جاتا تو ان کو کیا پتا چلتا کوئی اور چیز ہو جاتی تو ان کو کیا پتا چلتا کیا آ رہا یا کیا نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی بڑا چڑھا کے باتیں کرنے میں یہ پیچھے نہیں اٹھتا ہے اور کل شام کو ایک ہمارے ہاں اور بھی واقعہ ہوا ہے ہم شاید آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکے ہیں وہ جو بھئی پارلیمنٹ میں چلے گئے تھے ہاں وہ ہمارے اساس ادارے ہیں اس کے اندر گسکے ہیں جو بھئی نا رات کس کوپریشن کر کے ان کو نکالا گیا یہ بہت نہیں ہے کیا چل رہا ہے جو بھئی ملکوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے نہیں ہیں کہ ایک سویلین آ کے سارا کچھ جو بھئی اوپر سے یہ واقعہ ہو گیا بھئی خیر بھئی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو بھی اس چیز کے بارے میں کوئی نالج ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا تو ویڈیو کرتے ہیں اللہ حافظ ے jotka ملکوں سے alm squadры نے揹 دن یا کہ پسند کو پسند ہی گ percentages آپ بھئی حضور شایر کی عمد بھئی اوپ دین سوی کر incredible